وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی آرکھ میں کچھ آئے گا غیر مسلم ہیں مسلم ہیں نہ آپ نہیں مار سکتے آپ کہتے ہیں اسلام ٹیرر کا مزہ ہے برے اللہ کے بندوں قرآن تو پڑھو یہاں بتایا گیا کسی نفس کو جو بھی سانس لیتا ہو نفس مانے نفس مانے سانس کل نفس ہر جاندار اب ہر جاندار میں مسلم غیر مسلم سب ہے یہاں وہی لفظ جس میں ملک ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ جو بھی نفس ہے بلا وجہ آپ نہیں مار سکتے بلا وجہ آپ نہیں مار سکتے بلا وجہ نہیں مار سکتے اس سلسلے میں میں وہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ کتاب کے بعد سنت بھی آجائے حدیث حدیث اس طرح معنی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وماہن قَالَ اَشِّرْقُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتُلُ النَّفْسِ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ اللَّهُ بِالْحَقْ وَأَقْلُ الرِّبَا وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ رواہ البخاری فی کتاب البسایہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البسیحہ کے اندر لائے حضرت ابو حریرہ اس روایت کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ساتھ حلاق کردینے والی چیزوں سے بچو باقی اللہ کے رسول وہ ساتھ حلاق کردینے والی چیزوں کونسی ہیں تباق کردینے والی چیزوں کونسی کہا کہ سب سے پہلے الشرق الشرق بللہ اللہ کے ساتھ شرق کرنا اور دوسرے اسے جادو جادو بڑی خطرنک چیز ہے چلیے جادو پر ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں ابھی اس حدیث پر رکھ رہے ہیں حدیث حدیث اس طرح معنی عجیب بات ہے کہ یہ روایت بھی جو پڑھنے جارا ابو حریرہ سے پارا ابی حریرہ رضی اللہ تعالی نوکارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد اقدتن ثم نفس فیا فقصہر ومن صحر فقصہر اشرق ومن تال لکشیر حضرت امام نصیر رحمہ اللہ کتاب امام نصیر شریف کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس آدمی نے گرہ لگائی گنڈا بناتے ہیں گنڈا بنایا اور پھر اس کے اندر پھوک مائے تو اس نے جادو کیا مومن صارف اقت اشرق اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جادو شرک ہے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے ایک حالات کرنے والی چیز دوسرے جادو یہ بھی حرام چیز ہے دوسرے وَقَتُلُ النَّفْسِ اللَّهِ حَرَمَ اللَّهِ اللَّهِ بلا وجہ کسی آدمی کو قتل کر دینا جا کسی دی مذہب کا تین وَاقْلُ الرِّبَا سُودھ کھانا وَاقْلُ مَالِ يَتِين یتین کا مال کھا لینا اور اسی طریقے سے وَالْتَوَلِّيَنِ الزَّحْرِ میدانِ کاردار سے بھاگ لینا لڑو مرو چاہے جیو بچے تو غازی مرے تو شہید بھاگنا نہیں وَالْتَوَلِّيَنِ الزَّحْرِ بھاگنا نہیں اور آخری چیز کسی سیدھی سادھی بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تحمق لگانا یہ ساتھ حلاق کر دینے والی چیز ہیں تو اس میں آپ دیکھیں وَقَتُلُ النَّفْسِ اللَّهِ حرم اللہ علیہ بلہ تو اس آیتِ کریمہ میں پانچ چیزیں بیان کریں گے پانچ نصیتیں ہوگئے اللہ فرمہ ذَلِكُمْ وَسَّوَكُمْ بِهِلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ اللہ کی وسیت ہے تمہارے لیے اور وسیت اس لئے ہوتی تاکہ پوری کی جائے لہذا جب یہ اللہ کی وسیت تو پوری کرو ضروری ہے پوری کرنا وسیت ضرور پوری کی جاتی ہے اگر جائز ہو تو اور اللہ وسیت کر رہا ہے ظاہر اللہ کی وسیت جائز ہے لہذا یہ وسیت پوری کرنی ضروری ہے ذَلِكُمْ وَسَّوَكُمْ بِهِلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ موسیقی